وَدَاِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيمًا وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُ خَيْرًا نَاصِرٍ وَمُعِينًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اللہم صلی علی محمد وآلِهِ محمد نماز گزاران عزیز آج کے لیے ہم نے رسول کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں آپ نے انسان کے پانچ دشمنوں کی طرف اشارہ کیا ہے روزانہ انسان پانچ دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ کون سے پانچ دشمن ہیں بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے رسول اکرم فرماتے ہیں المؤمنوں بین خمس شدائد انسان بلکہ مومن روزانہ پانچ مصیبتوں میں گرفتار ہے پانچ دشمنیوں میں گرفتار ہے سب سے پہلا دشمن کون ہے مؤمنن يحسدوہو وہ مومن جو حاسد ہے حسد کرنے والا ہے ایک مومن کا دشمن دوسرا وہ مومن ہے جو اس سے حسد کرتا ہے سب سے پہلا دشمن حسد کرنے والا بعض وقت خطرہ کفار سے نہیں ہوتا مشرقین سے نہیں ہوتا یہودی اور عیسائیوں سے نہیں ہوتا اپنے ہی ایک مومن بھائی سے دوسرے کو خطرہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے کیوں اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے بہت سارے نمونیں ملتے ہیں کہ جہاں پر حسد کی وجہ سے ایک سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا ہے عام انسانوں کی اولاد نہیں انبیاء کی اولاد میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے یقین نہ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت آدم کی اولاد میں سے سب سے پہلا قاتل جو قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اس کی وجہ صرف اور صرف حسد اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا تھا دوسرے کی قبول نہیں کیا وہ خدا کی نگاہوں میں محبوب ہو گئے تو ایک حسد پیدا ہوا کہ کیوں اس سے محبت کی جا رہی ہے اور کیوں مجھ سے محبت نہیں کی جا رہی ہے نتیجہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا صرف اور صرف حسد کی وجہ سے اسی طریقے سے حضرت یعقب کے فرزندوں میں سے جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان دیکھیں حسد تھا تو دوسرے غیروں نے کوئے میں نہیں پھینکا تھا حضرت یوسف کو حسد کی وجہ سے اپنے ہی بھائیوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں پھینکا تھا اور آئیمہ کی تاریخ میں بھی ہم دیکھیں گے تو ملتا ہے ساتوے امام کو عذیت پہنچانے والے جو تھے ان میں سے کئی اپنے ہی رشتہ دار تھے یہاں تک کہ امام کو زہر دینے میں ساتوے امام کو زہر دینے میں امام کو قتل کرنے میں بھی جو ایک ہاتھ ہے وہ خود ان کے بھتیجے محمد ابن اسماعیل چھٹوے امام کے ایک بیٹے اسماعیل تھے جو بہت پسند کیا کرتے تھے چھٹے امام اور پورا ایک فرقہ بھی اسماعیلیا انہی سے نکلا ہوا ہے چھٹے امام کے بعد امام ان کو مانتے ہیں تو ان کے بیٹے محمد انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے دیکھا ساتوے امام کا مقام ہے مرتبہ ہے لباس امامت سے مزین کیا گیا ہے تو اپنے ہی چچا کے بارے میں ایک حسد پیدا ہوا جس کے نتیجے میں ساتوے امام سے دشمنی اور قتل میں بھی شریک رہا ہے نا حسد کا یہ انجام اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسد بارحال دین میں معنوی بیماریوں میں کینسر کی طرح ہے جس طریقے سے کینسر جو آخری مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی علاج کوئی دوا اس کے کام نہیں آتی اس کا نتیجہ ہلاکت ہے ویسے ہی کینسر آ جاتا ہے حسد کا تو ایمان کی ہلاکت ہے یا ایک عالم دین نے اچھا جملہ کہا حسد ایسے ہی ہے جیسے انسان نے خود زہر کھایا ہو اور دوسروں کے مرنے کا انتظار کر رہا ہو انسان میں زہر کھا رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں آگے والا مر جائے ہے نا تو حسد بلکل ایسے ہی ہے کہ انسان خود کا ایمان ہلاک ہو رہا ہوتا ہے خود کی محبوبیت خدا کی نگاہوں میں کم ہوتی جاتی ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ دوسرے اس کا شکار ہو جائیں تو بہرحال وہ مومن جو دوسرے مومن سے حسد کرتا ہے دوسرا دشمن و منافق یبغیوہو وہ منافق ہے کہ جس کے دل میں کینا ہے ظاہری طور پر ہس ہس کے بات کرتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے سلام دعا خیریت سب ہوتی ہے لیکن اندرونی طور پر چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسے ظلیل کیا جائے لہٰذا ایک عیب کی تلاش میں ہوتا ہے ایک کمزوری کی تلاش میں ہوتا ہے اگر اسے ایک برائی مل جاتی ہے تو آگے والے کے سو خوبیوں کو بھولا کر سو اچھائیوں کو بھولا کر اسی ایک بیماری کو یا اسی ایک برائی کو اچھالتا ہے کون منافق ہے نا کیوں اس کے دل میں کینا وغیرہ ہوتا ہے تیسرا دشمن پیغمبر فرماتے ہیں وَكَافِرِنْ يُقَاتِلُهُ وہ کافر جو ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے میں مشغول رہتا ہے ایک مومن کے کبھی حکومتوں کی شکل میں آپ دیکھیں کتنی ایسی حکومتیں ہیں اس وقت امریکہ جیسی بڑی طاقت اسرائیل جیسا سوپر پاور ملک پوری اس کی طاقتیں برطانیہ کی ساری سیاستیں تلی ہوئی ہیں مثلا یمن کے نہتوں پر فلسطین کے کمزوروں پر ظلم کرنے کے لئے دشمن بنی ہوئی ہے دنیا ان مظلوموں کی افغانستان میں فرقہ واریت کو فروغ دے کر وہاں پر خانہ جنگی کا مسئلہ چھیڑ دیا قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں صحیح ان کو کمزور کرنے کے لئے تو یہ سازشیں کس کی ہیں کفار و مشرقین کی ہیں تو وہ کافر بھی دشمن ہے جو ہر حال میں لڑائی کرنے کے لئے تیار ہوا اس کے علاوہ آپ دیکھیں مومن کے جو دشمن ہیں حکومتیں وہ کبھی قیمتوں کے بڑھانے کی وجہ سے ہے ہر روز آئے دن ایک قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو مومن پریشان ہے ہے نا تو یہ بھی ایک دشمن ہے چوتھا دشمن وَنَفْسِنْ تُنَازِعُهُ اللہ وَاکْبَرْ باہر کے نہیں ہے نا حسد کرنے والا نہیں کافر نہیں منافق نہیں بلکہ خود انسان کا نفس بھی انسان کا دشمن ہے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جو حضرت یوسف کی زبانی اللہ نے پیش کیا ہے اِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوْ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي انسان کا نفس جو ہے برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے خواہشات کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے انسان کا باطنی دشمن باہر کے دشمن سے انسان مقابلہ کر سکتا ہے لیکن کبھی آستین میں پلنے والے دشمن بن جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے خطرہ ہو جاتا ہے تو انسان کے باہری دشمن تو ہیں ہی لیکن خود انسان کا نفس بھی اس کا دشمن ہے تو جس کے نتیجے میں خواہشات کا شکار ہو کر انسان اپنے کو ہلاک کرتا ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے باطنی دشمنی یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے دشمن سے مقابلہ اپنی جان ہتیلی میں رکھ کے دشمن سے لڑنے والے کے لئے کہا گیا یہ جہاد اصغر ہے یہ چھوٹا جہاد ہے لیکن اگر انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تو اسے جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے اچھا اگر یہ چاروں دشمن ہوں مقابلہ انسان کر لے تو پھر بھی ایک اور بڑا دشمن ہے جو قرآن میں قسم کھایا ہوا دشمن ہے وہ کون ہے وَشَيْطَانِنْ يُغِلُّهُ وہ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرنے پر طلا ہوا ہے مومن دشمن نہیں ہو سکتا اگر حسد کرنے والا کوئی نہیں ہے صحیح کافر اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا ہے انسان اپنے نفس پر بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو پھر بھی ایک دشمن کا سامنا اسے رہتا ہے جو چاروں جانب سے دشمن بن کر وہ حملہ کرتا ہے روایتوں میں ہے کہ شیطان گھر سے انسان جب نکلتا ہے تو اس کا تواف کرتا ہے چاروں طرف کہیں سے بھی موقع ملتا ہے تو فوراں اسے بہکاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا دشمن ہے انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دشمن کبھی آگے والے کی بھلائی نہیں چاہتا تو شیطان بھی قسم کھا کے رکھا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان ہے لیکن اس سے بھی بچنے کا ہے چار جانب سے شیطان حملہ کرتا ہے اللہ نے انسان کو چھ جانب دیے ہیں یہ آئے گے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے حملہ کر سکتا ہے لیکن اوپر اور نیچے سے حملہ نہیں کر سکتا لہٰذا کہا گیا اگر تم شیطان سے بچنا چاہو تو زمین پر سجدہ کر لو آسمان کی طرف دعاؤں کے لئے ہاتھ کو بلند کر دو تو تم شیطان کی حملے سے بچ سکتے ہو بہرحال ان پانچوں دشمن کا مقابلہ انسان ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط کر لیتا ہے تو پھر پانچوں شیطان سے یا پانچوں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ باطنی اور ظاہری دشمنوں سے نجات دلائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج